محل نما گھر سے پکڑا گیا بڑا خزانہ مالی سے مالا مال ہونے کا سفر نائنٹی ٹو نیوز سامنے لے آیا سابق ڈی جی پاکس لیاقت قائم خانی کی ایم سی میں بطور مالی بھرتی ہوا سابق میں نعمت اللہ خان نے ڈی جی پاکس کا عودہ تخلیق کر کے لیاقت علی کو تائنات کیا لیاقت نے سندھ کی اہم شخصیات سے تعلقات بنائے طویل عرصہ ڈی جی پاکس رہا بینظیر بھٹو پاک کی تزین و آرائش کا کام بھی اسی کے سپورٹ کیا گیا تنخواہ سوہ لاکھ روپے مہانہ کیسے جمع کر لیا اتنا خزانہ میر کراجی کے مشیر باغات سے صحافی نے پوچھا آپ کی سالانہ تنخواہ پندرہ لاکھ ہے اتنا لکجری لائف سٹائل کیسے رکھا ہوا تھا لیاقت علی نے کہا وہ زمیدار خاندان سے تعلق رکھتا ہے غیر قانونی احساسوں کے کیس میں گرفتار خرشیش شاہ کے گھر پر بھی نیپ کا چھاپا دستاویزات اور ٹیلی پون تیویل میں لے لیا خرشیش شاہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا حکومت نے انہیں گرفتار کرا کر غلطی کی ادھر خرشیش شاہ طبیعت کی خرابی پر حصفتال منتقل نیپ نے خرشیش شاہ کے خلاف مزید چار بینامی جائدادوں کی تفتیش شروع کر دی نیپ کا کہنا ہے خرشیش شاہ کے مزید تین فرنٹ مین نیجاز ملوچ پپو مہر اور قاسم شاہ سامنے آئے ہیں خرشیش شاہ نے اپنے فرنٹ مینوں کے نام پر عربو روپے کی جائداد بنا لی نوید کمر کہتے ہیں قومی اسمبلی کو مفلوج کر دیا گیا خاجہ آصف نے کہا سپیکر نے ہماری نہ سنی تو بات آگے تک جائے گی مراد سعید بولے اپوزیشن کی کالی پٹیاں دیکھیں تو لگا کشمیریوں سے یکجہتی ہے مگر وہ تو اپنا رونا رو رہی تھی شفقت محمود نے کہا گرفتاریاں نیپ نے کی حکومت کا کوئی تعلق نہیں فیاس چوہان بولے خرشیش شاہ پر پان سو عرب کی کرپشن کے الزامات ہیں خرشیش شاہ نے گرفتاری والا کام کیا ہوگا تو گرفتار کیا گیا وزیر داخلہ اجاز شاہ کی کوئٹا میں میڈیا سے گفتگو بولے نیپ بالوں نے پکڑا ہے حکومت سے کیا ڈیل ہوگی نیپ کی کاروائیوں میں حکومت کا کوئی کردار نہیں میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمن دھڑنا نہیں دیں گے کوئی بھی دھڑنا دے لیکن قانون ہاتھ میں نہ لے وزیر اعظم عمران خان کی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات باہمی دلچسپی اور دو طرفہ تعلقات پر گفتگو عمران خان کل سعودی عرب سے امریکہ روانہ ہوں گے پاک بحریہ کی جنگی مشکوں شمشیر وحر اور ترسیل وحر کی کراچی میں اختتامی تقریب نیول جیف ایڈمیرل زفر محمود نے کہا کہ مقموزہ کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی اقدامات کے بعد خطے کی جگرافیائی حالات انتہائی پیچیدہ ہیں بھارتی حکومت کا جنونی رویہ خطے کے امن کے لیے بڑا خطرہ آسف درداری اور فریال تالپور پر فرد جنگ چار اکتوبر کو آئید ہوگی میگا منی لانڈرنگ اور پاک لین کیسز میں اتصاب بدالت کا فیصلہ ملزم آسف درداری کو ریفرنس کی نپول فراہم میڈیا سے گفتگو میں درداری کے چہرے پر تناؤ نظر آیا سامنے آنے پر صحافیوں کو جھڑک دیا بولے کہ یہ تمام جماعتوں کے کٹھا کرنے کا وقت ہے فضل و رحمان کے دھڑنے میں شرکت کا فیصلہ بلاول کریں گے جد بھی تبدیلی آئے تو مضاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے چیف جسٹس ساس سیف سعید خوصہ کا سپریم کورٹ کی ویب سائٹ اور ریسرچ سینٹر کی افتتاہی تقریب سے خطاب بولے شعبہ انصاف میں خاموش انقلاب آ رہا ہے مارڈل کورٹس میں وہی ججز وہی وقلہ ہے لیکن ٹیکنالوجی کی وجہ سے حیران کن نتائج آ رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے انٹیلیجنس کوٹس لیگ قائم کر رہے ہیں فیصل آباد کی ریٹائیڈ پولیس کانسٹیبل کے اکاؤنٹ میں پچپن کروڑ ترپن لاکھ روپے کی جادوی انٹری رقم کہاں سے آئی؟ ارشد محمود لاعلم کہا پیسے نکلوانے ای ٹی ایم پر گیا تو رقم کی موجودگی کا پتا چلا متعلقہ بینک سے رابطہ کیا تو ہائی لیول کا معاملہ کہہ کر خاموش رہنے کا کہا گیا بینک نے کاغذات پر دستخط کروا کر اکاؤنٹ بحال کیا اضافی رقم اکاؤنٹ سے منتقل کر دی میڈیا ٹریبینلز کے قیام پر حکومت کا یک طرفہ فیصلے نہ کرنے کا اعلان فردوسہ شکابان کا کہنا ہے ڈرافٹ فائنل کر کے ای پی این ایس اور سی پی این ای سے شیئر کریں گے ادھر عارف نظامی کی زیر صدارت سی پی این ای کا اجلاس میڈیا ٹریبینلز کے قیام کی حکومتی تجویز مسترد صحافتی تنظیموں کے ساتھ مل کر متفقہ لاح عمل بنانے کا فیصلہ کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹر نے مجاوزہ میڈیا ٹریبینلز کو مسترد کر دیا ہے وفاقی حکومت کے فیصلے کے خلاف تمام صحافتی تنظیموں کے ساتھ مل کر مضاحمت کا فیصلہ صدر سی پی این ای ای آر ایف نظامی کہتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے جمہوریت کا حسن ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لگنون نے بھی میڈیا کوٹس کے خلاف جدوجہد کی حماد کا اعلان کر دیا کراچی سے تیار کردہ یہ ریپورٹ دیکھئے وفاقی کابینہ کے فیصلے پر میڈیا ٹریبینلز بنانے کی تیاری آزادی اظہار رائے پر قدغن کے مجاوزہ منصوبے پر صحافیوں میں تشویش کی لہر کراچی میں ملک بھر سے آئے اخبارات و جرائد کے مدیران کا اجلاس ہوا سی پی اینی کے صدر عارف نظامی کی ذریعہ صدارت اجلاس میں مجاوزہ میڈیا کوٹس اور وفاقی حکومت کی پالیسیوں کا جائدہ لیا گیا سی پی اینی نے وفاقی حکومت کے میڈیا ٹریبینلز کو مسترد کرتے ہوئے تمام صحافتی تنظیموں کے ساتھ مل کر مشترکہ لاحعمل کا فیصلہ کیا روزنامہ 92 نیوز کے مدیر اعلیٰ اور سینئر صحافی ارشاد عارف نے کہا کہ حکومت اپنے اوپر ہونے والی تنقید کو روکنے کے لیے ایسے فیصلے کر رہی ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے میڈیا کی آزادی کو سلب کرنے کے کسی بھی قانون اور تجویز کی مخالفت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا کورٹس بلکی حمایت نہیں کریں گے کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز نے وفاقی حکومت کی جانب سے میڈیا ٹریبینلز کو آزادی ادھار رائے پر پابندی قرار دیتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ ہر سطح پر اس قانون کی مخالفت کی جائے گی اور ناظرین فیصلہ بعد میں پنجاب پولیس کے ریٹائر کانسٹیبل کے بینک ایک اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے نکل آئے شہری کا کہنا ہے کہ رقم کس کی ہے اور کہاں سے آئی اس کو کچھ معلوم نہیں ہے اسے پر مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائدے بلال سکندر سے بلال سکندر اتنی بڑی رقم کچھ پتا چل سکا کہاں سے آئی؟ بلکل دیکھیں پنجاب پولیس کے ریٹائر کانسٹیبل ہے ارشد محمود جن کے اکاؤنٹ میں پچپن کروڑ تیرپن لاکھ سے زائد کی اماؤنٹ جو ہے وہ آگئی ہے اور اتنی ہیوی ٹرانسیکشن ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ خود بھی پریشان ہے کہ اتنی زیادہ رقم جو ہے وہ کہاں سے آگئی ہے ہمارے ساتھ اصطر ارشد محمود موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اتنی زیادہ رقم کہاں سے ہی اور ان کا اس سوالے سے کیا کہنا ہے بلکل دیکھیں ارشد محمود کا کہنا ہے کہ ان کو اس چیز کی خوشی کم تھی اور وہ پریشان اس سوالے سے زیادہ تھے کیونکہ ان کے اماؤنٹ میں بہت زیادہ رقم جو تھی وہ ٹرانسفر کر دی گئی تھی لیکن اب جو متلکہ بینک تھا ان کے ہیڈ آفیس سے رابطہ کیا تو انہوں نے ایک جو کاغذ ہے اس پہ ان سے دستخط لیا اور ان کی جو مطلوبہ رقم تھی جو ان کے اکاؤنٹ میں نوے ہزار روپیہ تھا وہ انہوں نے اپنے ان کے اکاؤنٹ میں رہنے دیا باقی جو رقم تھی پچھپن کروڑ اور کھرپن لاکھ سے جو زائد کی بنتی ہے وہ تمام رقم جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کر کے کسی اور اکاؤنٹ جو ہے وہ اس میں بھیج لی گئی اور اب ارشد محمود کے اکاؤنٹ میں ان کا جو نوے ہزار روپیہ تھا وہی موجود ہے وزیراعظم عمران خان کا دورہ سعودی عرب جدہ کے روائل ٹرمنل پر مکہ کے گورنر خالد الفیصل بن عبدالعزیز نے عمران خان کا استقبال کیا وزیراعظم عمران خان نے سعودی عرب کی اولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی باہمی دلچسمی اور دو طرفہ تعلقات پر گفتگو کی گئی وزیراعظم عمران خان نے سعودی ولی اہد کو کشمیر کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا وزیراعظم عمران خان نے سعودی تیل کی تنصیبات پر حملے کی مضامت بھی کی ہے وزیراعظم عمران خان کا دورہ سعودی عرب جدہ کے روائل ٹرمنل پر مکہ کے گورنر خالد الفیصل بن عبدالعزیز نے عمران خان کا استقبال کیا وزیراعظم عمران خان نے سعودی عرب کے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی ملاقات کی باہمی دلچسپی اور دو طرفہ تعلقات پر گفتگو کی گئی وزیراعظم عمران خان نے سعودی ولی اہد کو کشمیر کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا اس ملاقات میں باہمی دلچسپی اور دو طرفہ تعلقات پر بھی گفتگو کی گئی ہے وزیراعظم عمران خان نے سعودی ولی اہد کو کشمیر کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا ہے